السلام علیکم آج ہم گاجر کا حلوہ تیار کریں گے بغیر گاجروں کو قدوکش کیے منٹوں میں تیار ہو جائے گا اور آپ کا بہت سارا وقت پچے گا اور یہاں پر پتی کا میں نے کیا کیا اس کے علاوہ ہم مرچ اور مسالوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور بھی بہت سے کام کی ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چاولوں میں مرچ اور حلدی کو ڈالنا کیوں ضروری ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹپ نمبر ون ہماری سب سے پہلے گاجروں سے متعلقی ہے کہ آج کل گاجروں کا سیزن چل رہا ہے اور اس سے ہم مختلف قسم کی سویڈشز بھی بناتے ہیں کبھی گجریلا یا گاجر کا حلوہ تو اس کے لیے ہمیں سب سے بڑی پرابلم یہ پیش آتی ہے کہ بہت سارا ٹائم لگا ساکہ ہمیں گاجروں کو قدوکش کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ہمارے ہاتھ بھی تھک جاتے ہیں کافی ٹائم بھی ویسٹ ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ چھوٹا سا ہیک شیئر کر رہی ہوں کہ گاجروں کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا تھا ایک گاجر کے بڑی گاجر تھی تقریباً اس کے میں نے چار پیسز میں اسے کٹ کیا تھا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے سٹیم دے دی سٹیم آپ اپنی مرضی کے مطابق دے سکتے ہیں جتنی آپ کو سمجھ آئے کہ کتنی سٹیم کی سے ضرورت ہے اور پریشر ککر میں یہ تقریباً مجھے تقریباً اسے بیس سے پچیس منٹ لگے میں نے چاہا کہ اچھے طریقے سے یہ میش ہونے کے قابل ہو جائیں اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا اور آپ دیکھی سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے اگر آپ کے پاس یہ میشر ہے تو اس کے ساتھ تو بہت ہی آسانی سے یہ کام ہو جائے گا چھوٹا سا ہیک تھا لیکن ٹائم بچانے کے لیے بہت ہی ضروری تھا ٹپ نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو بھی ہماری چائے کی پتی سے متعلق ہے کہ چائے کی پتی جب ہم چائے بناتے ہیں تو ویسٹ کر دیتے ہیں اور آج ہم اس کو ویسٹ نہیں کریں گے آج ہم اسے کلیننگ کا کام لیں گے لیکن کس چیز کی کلیننگ کا کام لیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اس میں ہمیں ایک اور چیز بھی شامل کرنی ہے چائے کی پتی یہ وہی چائے کی پتی ہے جو کہ یوزڈ ہے اسے ہم نے پہلے اس میں مطلب چائے میں ڈالا تھا چائے بنائی تھی اور اس کے بعد اسے ویسٹ کرنے سے پہلے اس طرح سے کام ملے لیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اس میں شامل کر دیا ہے اور بیکنگ سوڈا اور چائے کی پتی اپنا کمال دکھائے گی اور اتنا شاندار قسم کی کلیننگ کرے گی ہمارے یہ جو میررز ہوتے ہیں یا پھر گلاس کہیں پہ ونڈو گلاس ہو گیا یا پھر یہ کے میررز کی کلیننگ کے لیے بہت ہی اہم سٹیپ ہے یہ اور آپ کو میں ڈیمو بھی دکھاتی ہوں کہ یہ چھوٹا سا میرر تھا تو میں اسے صاف کر کے بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اسے ہم نے یوز کس طرح سے کرنا ہے آپ بھی اسے ٹرائے کریں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ کتنا شاندار قسم کا ہمیں ریزلٹ ملے گا اب آپ یہ میرر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کافی سارے داگ دھبے آپ کو نظر آ ہی رہے ہوں گے اور اس کو میں کلین کروں گی اسی چائے کی پتی کی مدد سے آپ بھی اس طرح کی چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو فالو کر کے اپنے کاموں کو آسان بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرا کافی سارے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں کیونکہ اب یہ چائے کی پتی جو کہ ویسٹ تھی ہم اسے بھی یوز کریں گے تو ہمارے پیسے کافی سارے بچ جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم جب بھی یہ جو گلاس ہوتا ہے یا پھر میرر ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے مارکیٹ سے مہنگے مہنگے سولوشنز لے کے آتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹرکس کو فالو کر کے ہم اپنے کاموں کو ایزی بنا لیں اور اپنے کافی سارے پیسوں کی بچت کر لیں آپ بھی اس طرح کا یہ حیک ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اس کا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا چھوٹا سا ہیک تھا لیکن مجھے امید ہے کہ کافی یوزفل رہا ہوگا آپ کے لیے چلیں جی چلتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف ٹپ نمبر تھری بھی ہماری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور ہماری کچن لائف کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے مسالہ جات ہوتے ہیں ہم زیادہ مقدار میں مسالہ جات لے آتے ہیں اپنے گھر میں تاکہ ہمیں روز روز یہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ روز روز ہمیں چند دنوں بعد ہی مارکیٹ سے لے کی آنے پڑے جب زیادہ مقدار میں مسالے لے کی آئیں تو سب سے اہم سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ان کو محفوظ کس طرح کرنا ہے تو ان کو محفوظ کرنے کے لیے آپ جو بھی مسالہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ تھوڑا سار نمک شامل کر دیں تھوڑی ہی مقدار میں آپ اسے شامل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو مسالہ جات ہیں ان کی زندگی کتنی بڑھ جائے گی اور آپ کو یہ جو ان کی سیونگ کی پرابلم تھی کہ ان کو محفوظ کس طرح کرنا ہے وہ پرابلم بلکل سالو ہو جائے گی اور ایک اور چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو دیتی چلوں کہ اگر زیادہ مقدار میں مسالے لے آئیں تو ان کو آپ فریج میں سٹور کریں باہر سٹور کرنے سے ان کی حراب ہونے کا حطرہ زیادہ ہوتا ہے اب ہم یہاں پر نمک کے پیکٹ کو سیل کریں گے آپ کے پاس کوئی بھی پیکٹ ایسا کھلا ہو جس کو آپ سیل کرنا چاہتے ہوں تو آپ اس کو ایزیلی اس میتھڈ کے ساتھ سیل کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سے ٹرک ہے نہ ہمیں کسی اس طریقی ضرورت ہے نہ ہی ہمیں کوئی سیلر وغیرہ چاہیے اس طرح کا جو کہ مارکٹ میں آویلیبل ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ٹیشو کا پیس لیا ہے چھوٹا سا اور اس کو میں جہاں سے میں نے نمک کے پیکٹ کو کھولا تھا اس کے اوپر لگا دوں گی اور ٹیشو پیپر کی ہلپ سے ہم نمک کے پیکٹ کو سیل کریں گے لیکن کیسے چھوڑی کو میں نے پاس ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اچھے طریقے سے چھوڑی کو گرم کر لیں گے یا کوئی بھی آپ کے پاس ایسا شارپ ٹول ہو جس کو آپ گرم کر سکتے ہوں آپ نے اسے گرم کر لینا ہے اور اب اس کی مدد سے ہم یہ جو ٹیشو پیپر ہے اور ایک اندازے کے ساتھ کہ جس جگہ سے ہم نے پیکٹ کو سیل کرنا تھا اسی جگہ پہ ہم نے چھوڑی کو اوپر رب کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ نمک یا پھر کوئی سا بھی ایسا پیکٹ ہو جس کو آپ سیل کرنا چاہتے ہوں بہت ہی آسانی سے سیل ہو جائے گا اور اب آپ کا جو پیکنگ میٹیریل ہے اس میں کوئی بھی مویسٹر وغیرہ داخل نہیں ہوگا اور آپ کے مسالہ جات بلکل محفوظ رہیں گے کیسا لگا آپ کو یہ ہیک کہ ہم ایک ٹیشو پیپر کی ہیلپ سے کس طرح سے نمک کو سیل کر سکتے ہیں ٹپ نمبر فائیو دیکھ لیتے ہیں ٹپ نمبر فائیو بھی بہت ہی کم مال کی ہے چاول ہم اپنے گھر میں زیادہ مقدار میں لے کے آتے ہیں اور ان کو سٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں روزمرہ کی جو جھنجٹ ہے کہ ڈیلی لانا جب بھی ہمیں چاول کوک کرنے ہو تو اس کے لیے تو اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہم زیادہ مقدار میں لے آتے ہیں تو اس کے لیے ہم مختلف قسم کی دوائیاں بغیرہ بھی لا کر رکھتے ہیں چاولوں میں تاکہ ہمارے چاول محفوظ رہیں تو ایک چھوٹا سا آسان سا ہے آپ ٹرائے کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی سسری یا سنڈی وغیرہ نہ آئے تو اس کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی مرچ لے لی ہے یہ سرخ مرچ ہے وہی مرچ ہے جو کہ ہم اپنے گھر میں کھانے میں استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ہی تھوڑی سی حلدی شامل کر لی ہے اور اس ٹیشو پیپر کو اچھے طریقے سے ہم ایک پوٹلی ٹائپ بنا لیں گے یا پھر آپ جس طرح بھی آپ رکھنا چاہیں کسی کپڑے میں رکھنا چاہیں تو آپ کپڑے میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اب یہ جو مرچ اور حلدی ہے یہ بہت ہی میجیکل ورک کرے گی آپ کی چاولوں کو محفوظ بنانے میں اب آپ نے جس بھی کنٹینر میں چاولوں کو ڈالا ہوا ہے اس میں آپ اس کو دبا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چاول کافی دیر تک محفوظ رہیں گے ان میں کوئی بھی کیڑا مکوڑا نہیں آنے والا ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ